اللہ الرحمن الرحیم نجران شمالی کوستان یمن سے دس میل کے فاصلے پر بڑا زرخیز بقام تھا اور یہاں پر تہتر کے قریب عیسائی آبادیاں بات تھیں اور انہوں نے اپنے لیے عبادت کے لیے کعبہ نجران تعمیر کیا تھا یہاں پر یہ سارے لوگ جمع ہوتے اور عبادت کرتے فتح مکہ کے بعد اسلام کو جب عروج آسل ہوا تو اللہ کے رسول نے ہر قبیلے کو خط لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو ان کو بھی خط لکھا تو ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے اسکر آزم انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے قریبیوں کو کٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ خط آیا ہمیں جواب دینا چاہی تو یہ چودہ رکنی ٹیم تیار کی گئی جن میں ابو حارسہ آقب سید اس وقت کے عیسائی مذہب کے جید عالم تھے یہ انہوں نے جانے کے لیے مدینہ جانے کے لیے ریشمی لباس تعمیر کیے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور بہترین نسل کے گھوڑے کہتے ہیں جہاں سے یہ کافلہ گزرتا تو ہر ایک دیکھ کر حیران رہ جاتا اتنے خوبصورت اور عالی شان انہوں نے لباس پینا ہوا تھا یہ مسجد نبوی کے قریب اس سواریوں سے اترے مسجد میں داخل ہوئے نمازیوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق مشرق کی طرف مو کر کے نماز پر نہ شروع کرنے کچھ صحابی نے منع کرنے کوشش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں اپنے عقیدے کے مطابق پڑھ لے تو عبادت کرنے لو جب عبادت سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول نے مونی لگایا چرات جو ہے وہ تبدیل کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں خط لکھا تھا خط لکھ کر بلایا لیکن گفتگو نہیں کی ایک صحابی سے پوچھا دوسرے اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو مزاج مصطفیٰ کو جانتی ہے مولا قینات عزت علی بن عبی طالب علیہ السلام لہذا ان کے پاس لے گئے تو مولا قینات نے جب سر سے پہنٹا کر دیکھا تو کہا کہ جاؤ لباس اتا کر آؤ جاؤ سونے کی انگوٹھیاں اتار کر آؤ سادے لباس میں آؤ اللہ کے رسول تم سے کلام کرے گی جب سادے لباس میں آؤ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام قبول کرو عزت کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پہلے سے کیسے مسلمان ہو کہ تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو صلیب کی پرستش کرتے ہو عزت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں کہا کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام تو کس کے بیٹے ہیں آیت نازل ہوئی اِنَّمَ صَلَ کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے اللہ کی ذات نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ کن ہو جا ہو گیا لہذا عزت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے وہ بھی خدا کے بیٹے نہیں ہیں جب ان سے گفتگو کی یہ قائل نہیں ہوئے تو دوسری آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَكَ فِي مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ نَدُوْ أَبْنَانَ وَابْنَاكُمْ وَنِسَانَ وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَعِلْ فَنَجْعَلْ لَحْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاسِبِينَ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ ہم اپنے بیٹے لے گا تم اپنی نشاء لے کرو ہم اپنی نشاء لے کرو تم اپنے نفسوں کو لے کرو ہم اپنے نفسوں کو لے مبالہ ہوگا دیکھتے ہیں جو سچا ہوگا وہ قیامت تک رس کا تذکرہ کیا جا جھوٹھا ہوگا ان پر لانت ہوگی گھرک ہو جائے گا عزت امام حسن اور عزت امام حسین علیہ السلام ان پاک حسنیوں کو جب لے کر گئے تو اس وقت کے بہت بڑے عالم ابو حرسہ نے دیکھا تو کہا اے قوم نسارہ میں اسے چیرے دیکھ رہا کہ جن کے چیروں سے ایسا نور نکل رہا ہے اگر یہ پہاڑ کو کہیں نا پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر دے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا لہذا ان سے مبالہ نہیں کرنا لہذا یہ لوگ مبالہ سے جو ہے وہ دست برطار ہو گئے اور چیزیاں دینے پر تیار ہوئے اور اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اس لیے یہ ہیں پانچ تن پاک جو حسنیاں مبالہ کے میدان میں گئیں اور کامیاب اور صادق بن کرائیں اس لیے مبالہ میں جانے کے لیے دو شرطیں ضروری تھی ایک یقین اور دوسرہ صادق ہونا خدا کی قسم اللہ کے رسول ان پاک حسنیوں کو لے کر آئے کہ جو ماں کی گوز سے لے کر میدان مبالہ تک صادق تھے ماسومن الخطا تھے اتنا بڑا مقام تھا جن کی صداقت کی گوائی آیت تطہیر دے رہی تھے لہذا یہی مبالہ ہے یہی وہ واقعہ ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا اور یہی وہ پانچن پاک ہیں جن کی صداقت کی گوائی آیت مبالہ دے رہی ہیں باتارڈی در رہی ہیں